بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اپیسوڈ میں پیش کیا گیا تھا اس کے پہلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قرآن کا ایک نام القرآن جو کی خود قرآن کے اندر 66 مرتبہ آیا ہوا ہے 66 ٹائم یہ نام قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اور سب سے زیادہ قرآن میں یہی نام آیا ہوا ہے جبکہ قرآن کو دوسرے بعض ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے الكتاب الكتاب کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی الكتاب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے قرآن میں جو ہے آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے ناموں میں سے ایک تیسرا نام الفرقان ہے الفرقان قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں الفرقان میں اس کا ذکر کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نبیوان تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان الفرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا الفرقان تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا جو کلام حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے فرق کرنے والا ہے اس سے حق واضح ہو جائے گا اور باطل بھی کلیر ہو جائے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے جس کو ہم اردو میں دو سے الفاظ میں کہنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے نازل کیے جانے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حق اور باطل کے درمیان یہ تفریق میرے بھائیو قرآن کے ذریعے سے ان باتوں کے بارے میں بھی ہوگی جو باتیں پچھلی جو ہے کتابوں میں نازل کی گئیں تورات میں انجیل میں اور خاص طریقے سے اس زمانے میں تو تورات اور انجیل ہی جو اہد قدیم اور اہد جدید کے نام سے ان کے یہاں جو ہے چیزیں یہ موجود تھیں یہودیوں کے یہاں عیسائیوں کے یہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے یہاں جو چیزیں ہیں تورات میں جو چیز ذکر کی گئی ہے انجیل میں جو چیز ذکر کی گئی ہے اگر کوئی کتاب اس میں حق اور باطل کو اس کی اندر تمیز کرنے والی ہے فرق بیان کرنے والی ہے اور جس کتاب کے ذریعے سے ہم اس حق اور باطل کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی قرآن ہے کیونکہ یہ الفرقان ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ باتیں جو تورات میں تو ہیں لیکن وہ قرآن کے بالکل خلاف جا رہی ہے تو یہاں قرآن اس بات کیلئے پروف ہے کہ ضرور اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے قرآن اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس کو اندر تحریف کی گئی ہے تو یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تفریخ کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے تورات میں ایک بات ہے انجیل میں ایک بات ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی ہے تو یہاں یہ بات میرے بھائیوں کلیر ہو جاتی ہے کہ تورات کی یہ بات جو تورات میں موجود ہے وہ حق ہے یہ وحی وحی الائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کی تھی اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے تو یہ قرآن الفرقان بھی ہے حق اور باطل کے درمیان تفریخ کرنے والی کوئی بھی چیز اگر آپ کے لئے پریشان کن ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور جب آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو لازمی طور پر کتاب کو سمجھنے کے لئے القرآن کو سمجھنے کے لئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس کتاب کے لئے موجود ہے حدیث کے زخیرے جو موجود ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرنا ضروری ہوگا اور پھر یہ وہی بات ہو جائے گی جو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جب تمہارا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو لا اڑ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی طرف یہ بات ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے الفرقان ہے حق و باطل کے درمیان فرخ کرنے والی تمیز کرنے والی یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے از ذکر بھی ہے یہ بھی قرآن میں جو ہے کئی جگہوں پہ آیا از ذکر ایک مشہور آیت ہے بار بار اسے پڑھتے رہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُنُ کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر کا یہ لفظ اور جگہوں پر بھی آیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی یہ لفظ جو آیا ہے مفسرین کی اخثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہاں ذکر یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس میں حدیث بھی شامل ہے اس کا ہمیں انکار نہیں ہے حدیث بھی اس میں شامل ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو مستلزم ہے اس سے وہ لازم آتی ہے چیز تو یہ قرآن اس کو ذکر کہا گیا ہے یہ ذکر کس معنی میں ہے قرآن یہ ذکر کس معنی میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا یہ قرآن میرے بھائیو یاد دلاتا ہے ہمیں ان باتوں کی بھی جو پچھلے انبیاء کرام پر نازل کی گئیں یہ قرآن ہمیں ہماری یاد دہانی کراتا ہے ان احکام کے تعلق سے بھی جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لئے نازل فرمائے ہیں یہ قرآن ہمیں اس کی یاد دہانی کراتا ہے اس لحاظ سے یہ قرآن اذ ذکر بھی ہے قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ بات آئی ہوئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فذکر انما انت مذکر آپ لوگوں کو یاد دلائیے لوگوں کو یاد دلائیے آپ یاد دلانے والے ہیں تو ذکر کے معانی میں سے میرے بھائیو ایک معنی اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام اذ ذکر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانے کے اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام تنزیل بھی ہے اگرچہ کی تنزیل کا یہ لفظ اللہ تعالی نے اس کے نام کے طور پر ذکر کیا ہے یا صفت کے طور پر ذکر کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے مفسرین کے یہاں جو ہے ان کی رائے میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ اتنزیل قرآن میں یہ لفظ تنزیل یہ ہے آیا ہوا ہے قرآن کی ایک آیت میں انہو لتنزیل رب العالمین سورہ شعرہ میں آیت نمبر ون نائنٹی ٹو انہو تنزیل رب العالمین تو یہ صفت کے طور پر یہاں صرف بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے یا باقاعدہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو بھی ہے وہ معاملہ تو یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں قرآن کے خود قرآن کی اندر اس کے بعد قرآن کی صفات بھی ذکر کی گئی ہے اور ان صفات کو بعض لوگوں نے پچاس سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ پچاس سے زیادہ صفات قرآن کی خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں ہم چند مشہور جو صفات ہیں اور جس کی بڑی اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے نور قرآن کی صفات جو خود قرآن کے اندر ذکر کی گئے ایک ہے نور نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس آیت کی وجہ سے نور کو بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام شمار کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام تو ہے لیکن صفاتی نام اور جتے بھی نام آئے ہوئے ہیں سب صفاتی کسی نہ کسی لحاظ سے نام قرار پائے ہیں یہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نور مبین کو قرآن نور ہے نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں قرآن کی یہ صفت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ قرآن ایک روشنی ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک روشنی عطا کرتا ہے جس روشنی میں وہ حق اور باطل کے راستوں کی پہچان کر سکتا ہے اور جو بھی گمراہی کے راستے ہیں ان کی پہچان کر سکتا ہے روشنی یہ انسان کو روشنی انسان کو پتہ دیتی ہے راستے کے تعلق سے تو صحیح راستہ کیا ہے صراطِ مستقیم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جس سیدھے راستے پر چلنے کی طرف ہمیں ہدایت ہے یہ قرآن ہمیں اس کے لئے روشنی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے ہدایت یہ گائیڈ لائن یہ کیا ہے ایک روشنی ہے جس سے ہمیں حق کا پتہ چلتا ہے اس لئے اس کو نور کہا گیا اس کے ناموں میں سے یا صفات میں سے خدا شفا رحمہ مععزہ یہ سب نام بھی جو ہے قرآن کے خود قرآن کے اندر یہ ساری صفات جو ہے قرآن کی قرآن کے اندر ذکر ہیں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے یا ایہا الناس قد جاءتكم موعدت من ربکم یا ایہا الناس قد جاءتكم موعدت من ربکم اور اسی طریقے سے اسی آیت میں آگے بیان ہے وَحُدًا وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے لوگو یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءتكم موعدت من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے معوضہ نصیحت کے معنی میں تو قرآن کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے یہ معوضتن ہے یعنی اس میں نصیحت کی گئی ہے پوری دنیا والوں کے لئے نصیحت ہے ساری انسانیت کے لئے نصیحت ہے سارے جینوں کے لئے نصیحت ہے تو یہ قرآن میرے بھائیو نصیحت کی کتاب ہے اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو نصیحت کی ہے نصیحت کی یہ کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے اور اس مقصد سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے قرآن کی اہم صفات میں سے یہ ایک صفت ہے اسی طریقے سے یہاں یہ بھی بیان کیا گیا وَشِفَا أُن لِمَا فِي الصُّدُونَ شفا شفا کہتے ہیں علاج کو شفا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے اور اس کی پریشانیوں کا کوئی علاج ہو جائے تو یہ کیا ہے سب کی سب شفا ہے اسی لیے یہ قرآن شفا ہے اس کے لیے جو کہ سینوں میں ہے اس کے جو ہے یہاں اس کے لحاظ سے تین اہم چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں سینوں میں آنے والے شکوک و شبہت ان کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے یعنی اس کے اندر اس کا اتمنان بخش جواب مل سکتا ہے سینوں میں پٹھنے والے شکوک و شبہت کی تعلق سے تو یہ بھی جو ہے شفا ہے لِمَا فِسُّدُ اور قرآن شفا ہے یہ علاج کے معنی میں بھی کیونکہ قرآن کی آیتوں سے قرآن سے علاج ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے قرآن کی جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ اس سے جو ہے علاج لوگ کرتے رہے ہیں رقیہ کرتے رہے ہیں قرآن کی جو آخری دو سورتیں ہیں جو جنہیں معوزتیں کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے بھی مختلف بیماریوں کا جادو وغرکہ اسے پڑھ کر کے علاج کیا جاتا رہا ہے قرآن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ یہ قرآن شفا ہے اور اہل علم نے باقیدہ یہ بات ذکر کی ہے میرے بھائیو کہ جب ان کے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں رہا ہے اور بیماریوں نے انہیں آگے رہا ہے تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کیا ہے اور اس سے ان کو سکون ملا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن شفا ہے اس معنی کر کے کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا ایسا ذکر ہے کہ اس سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے آج جو اسٹریس جسے کہتے ہیں یعنی بیچینی جو انسان کو ہوتی ہے جو سکون نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسے ہیں دولت ہے سب کچھ ہے سکون کی تلاش میں آدمی جو ہے کہاں کہاں مارا فرتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے ان سب کے لیے بھی یہ قرآن کیا ہے شفا ہے ان سب کے لیے شفا یہ سب جو ہے معنی اس کے اندر پاہیات ہے وَشِفَاعُن لِمَا فِي الصُدُورِ وَخُدَن وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن ہدایت بھی ہے یہ قرآن رحمت بھی ہے قرآن ہدایت ہے تو ہدایت یہاں اپنے دونوں معنی کے لحاظ سے قرآن ہدایت ہے اس لیے کہ قرآن کے بارے میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہدر للمتقین تو کہیں یہ بھی کہا گیا ہے ہدر للناسی یعنی ہدر للمتقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متقیوں کے لیے تقوی والوں کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور یہ ہدر للناس بھی ہے لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انسان سب کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اس لیے میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا یہ قرآن اس کو جزدان میں جو ہے سجا کر کے جزدان میں رکھ کر کے طاقوں کی زینت بنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تو یہ کتابِ ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ گائیڈ لائن ہے یہ یہ ہدا ہے یہ کتابِ ہدایت ہے اور ہدایت کے اندر جو دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے راستہ بتا دینا راستہ بتا دینا وہ معنی بھی اس کے اندر پائی جاتا ہے کہ یہ راستے کو بتاتا بھی ہے اور یہ معنی بھی اس کے اندر ہے یہ راستے پر چلا دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جن کو حاصل ہوتی ہے ان کے لیے یہ قرآن جو ہے راستے پر جو ہے چلنے اور راستے پر دوام حاصل ہوتا ہے اس کو اور برابر چلتا رہتا ہے یہ سب جو ہے ہدایت کا معنی قرآن کے جو ہے ہدایت ہونے کے اندر شامل ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ جس کو چاہیں ہدایت پر چلا نہیں سکتے آپ جس کو چاہیں منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے آپ جس کو چاہیں ہاتھ پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر جمع نہیں سکتے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے ہدایت مقدر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو توفیق ملتی ہے اسی کو یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے اور ہدایت راستہ بتانا یہ قرآن سب کے لیے راستہ بتاتا یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے یہ تو یہ قرآن سب کے لیے گائیڈ ہے پورے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے گائیڈ ہے تو یہ ہدا کا معنی ہے وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لیے رحمت ہے یہ قرآن رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے سب کے لیے رحمت ہے لیکن اس رحمت سے فائدہ اصل مومن اٹھاتے ہیں کہ جو اس پر ایمان لے آئے ان کے لیے قرآن رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے حق میں جائے گی خاص رحمت ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے ساتھ ہے لیکن خاص رحمت جو مومن ہوتے ہیں اور اسی خاص رحمت کا ایک مظہر ہے یہ قرآن بھی اور اسی لحاظ سے یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے یہ چار جو ہے قرآن کی صفات ایک جگہ پر بیان کی اسی طرح سے اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے مبارکن مبارکن قرآن کی صفات میں سے ایک صفات مبارکن بھی ہے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَهَذَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَئِي کہ یہ کتاب کتاب مبارک ہے یہ یہ مبارک کتاب ہے بڑی برکت والی کتاب ہے اس میں برکت انسان کے وقت میں بھی ہوتی ہے تلاوت کرنے سے برکت اس کی عجر و ثواب میں بھی ہوتی ہے اس کی ذریعے سے برکت اس کے گھر میں بھی ہوتی ہے شیطان ایسے گھر سے راہے فرار اختیار کر لیتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو برکت اس کے گھر میں بھی ہوتی ہے برکت اس کی اولاد میں بھی ہوتی ہے تو میرے بھائیو یہ قرآن برکت کی کتاب ہے برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن خانی کروائیں گے یا نیا گھر بنایا تو وہاں قرآن پڑھوا لیں گے تو اس سے برکت ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے یہ تصورات جو آئے ہوئے ہیں یہ غیر مسلموں کے جو تصورات تھے اس سے آئے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ بڑی برکت کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے سکینت کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ بڑی برکت کتاب ہے برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کوئی چیز زیادہ ہو جانا تو یہ بڑی برکت والی کتاب ہے عجو سواب میں بھی برکت ہے اور جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں بھی برکت ہے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو کر کے کمی کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے تو یہ کتاب کتاب مبارک ہے اسی طریقے سے اس کتاب کی بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ موبین ہے بشرا ہے عزیز ہے مجید ہے بشیر ہے مختلف جگہوں پر یہ نام بھی آئے ہوئے ہیں یہ صفات بھی آئے ہوئے ہیں موبین بشرا قرآن کی جو ہے صفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے ذکر کیا ہے عزیز مجید محیمن یہ سب قرآن کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو جو ہے ان صفات کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ بشیر کے ساتھ نظیر بھی اس کی صفات میں سے ایک صفت بشیر اور نظیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس کی صفات میں بھی آیا ہوا ہے تو یہ قرآن میں روای و مبین بھی ہے مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنے والی کتاب ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جیسے کہا ویسے ہی واضح کرنے والی اور اس کو جو ہے کیلئر کرنے والی بشیر کا مطلب ہوتا ہے یا بشیر کا مطلب ہوتا ہے نظیر نظیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا اور بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری تو بشیر بھی ہے بشیر بھی ہے یہ قرآن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن عزیز ہے غلبے والی کتاب ہے اس سے قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان اس قرآن پر عمل کرتے رہے ان کو دنیا میں بھی غلبہ نصیب ہوتا رہا قرآن یہ مجید ہے بڑی محترم کتاب ہے اور بڑی جو ہے اہم کتاب ہے قرآن یہ نظیر ہے ڈرانے والی ہے یعنی قرآن جو ہے نظیر اس میں امتوں کو ڈرائیا بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ڈرائیا بھی گیا ہے تو یہ ڈرانے والی کتاب بھی ہے یہ مہیمن بھی ہے مہیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائیمن عربی دبان کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک مثال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اس کے چھوٹے چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں چیکن جو ہے چوزے مرغی جب یہ مرغی جو ہے دیکھتی ہے کہ ان جو ہے چوزوں پہ کسی طرح کی کوئی آفت یا مصیبت آ سکتی ہے کہیں اوپر سے کوئی پرندہ ایسا نظر آ گیا جو ان کو جھپٹ نہ لے چیل ہے یا کوئی اور تو یہ سارے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے یہ مرغی اپنے پر میں چھپا لیتی ہے اس کی اس قیفیت کو عربی دبان میں ہائیمنہ کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ لفظ ہے مہیمن ہوا کہ یہ کتاب مہیمن ہے یعنی یہ کتاب محافظ ہے یہ کتاب حفاظت کرنے والی ہے یہ کتاب جہاں اس کے بارے میں کہا گیا مصدق اللیما بین یدیہی یہ تصدیق کرنے والی ہے تو اس کی صفات میں سے ایک صفت مصدق بھی ہے جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی بھی ہے یہ کتاب محافظ بھی ہے یہ کتاب حفاظت کرنے والی ہے اس کتاب کے ذریعے سے اگر جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ کرتا ہے یوں سمجھ لو کہ یہ کتاب جو ہے اپنے پر میں ان کو اپنے ماننے والوں کو سمیٹ لے گی اپنے اوپر عمل کرنے والوں کو سمیٹ لے گی تو حفاظت کا مانا بھی اس کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر جامع ہونے کا مانا سب کو اکٹھا کر لینے کا مانا اور سب کو جو ہے محفوظ کر دینا یہ سارا جو ہے مانا مہمین کے اندر میرے بھائیوں پائے جاتا ہے تو یہ جو ہے قرآن کی چند صفات تھیں جو ہم نے ذکر فرمائے دیئے آپ کے سامنے ان آیتوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا جہاں ان صفات کا ذکر تھا جن کی طرف جو ہے ہم نے اشارہ بھی کیا آپ کے سامنے جو ہے پیش بھی کیا اس کو تو قرآن کے نام بھی آپ کے سامنے آگئے قرآن کی صفات کا بھی ذکر آپ کے سامنے آگیا اس طرح سے قرآن کے تعارف کا یہ سلسلہ جو چل رہا تھا یہ قرآن کے تعارف کا سلسلہ میرے بھائیوں مکمل ہوا اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیش کریں گے قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے نازل کیا گیا ہے جسے ہم وحیہ کہتے ہیں تو وحیہ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ اللہ ہم و بحمدکا شدو اللہ 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 انت استغفر و قواتو بھئی لئے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی